بجلی کے بلب کو ایک ایک گھر میں پہنچانے والے ایڈیسن کی زندگی اس وقت مایوسی سے اندھیر ہو گئی جب اس کا یہی پروجیکٹ ناکام ہو گیا۔ وہ بجلی کا بلب بنانے کا سہرہ تو اپنے سر سجا چکا تھا لیکن اس بلب کے لیے بجلی کوئی اور بنانے لگا تھا اور ایڈیسن اپنا سب کچھ کھو رہا تھا۔ یہی نہیں بلکہ ایک موقع پر اس کی زندگی بھر کی کمائی کو اس کی آنکھوں کے سامنے آگ لگ گئی اور سب کچھ جل کر راک ہو گیا۔ ایڈیسن نے اس ساری صورتحال کا مقابلہ کیسے کیا؟ میں ہوں فیصل اڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی وہ کون تھا سیریز میں ہم آپ کو اسی دنیا بدل دینے والے عظیم سائنس دان کی بائیوگرافی کا دوسرا اور آخری حصہ دکھا رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ ایڈیسن نے الیکٹرک بلب تو بنا لیا تھا لیکن ساتھ ہی اس کے کمپیٹیٹرز اس کے مددے مقابل دوسرے بزنس مین بھی اس سے بہتر ٹیکنالوجی کے لیے کوششیں کر رہے تھے۔ وہ اس کوشش میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے کو بھی تیار تھے جس میں انہیں ایڈیسن سے بہتر بلب بنانے میں کامیابی حاصل ہو۔ بہت سے بزنس مین کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھے جو ایڈیسن کی طرح جینئس ہو جس کی مدد سے وہ ایڈیسن سے بہتر ٹیکنالوجی بنانے اور بیچنے میں کامیاب ہو سکے۔ وہ ایڈیسن کو مارکیٹ سے اوٹ کر کے پاور سپلائی کے بزنس پر منوپلی قائم کرنا چاہتے تھے۔ مکمل قبضہ کرنا چاہتے تھے جیسا کہ اس وقت ایڈیسن کا نظر آ رہا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ انھیں ایڈیسن ہی کی کمپنی سے ایک ایسا جینئس مل گیا جسے وہ ایڈیسن کے مقابلے پر کھڑا کر سکتے تھے اور اس جینئس کا نام تھا نیکولا ٹیسلا۔ کروشیا میں جنم لینے والا سرب سائنسدان نیکولا ٹیسلا نیو یارک میں ایڈیسن ہی کا ملازم تھا۔ مگر ایڈیسن کی ایک کمزوری نے ٹیسلا کو اس کا دشمن بنا دیا۔ ایڈیسن پر الزام لگتا ہے کہ وہ بھلے بھلا کا جینئس تھا لیکن بے حد خود غرض بھی تھا۔ مطلب نکل جانے پر آنکھیں پھیر لینا اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں تھی۔ ایک بار اس نے ٹیسلا سے کہا کہ اگر وہ اس کے سارے جنریٹر ٹھیک کر دے تو وہ ٹیسلا کو پچاس ہزار ڈالر بونس دے گا۔ ٹیسلا جو کہ اس کا ملازم تھا اس نے بونس کے لالچ میں خوب کام کیا اور سارے جنریٹر جلدی جلدی ٹھیک کر دیا۔ لیکن جب وہ بونس لینے پہنچا تو ایڈیسن نے کہا بونس والی بات تو میں نے مزاق میں کی تھی۔ یہ مزاق تھا یا دھوکے بازی لیکن ٹیسلا کو یہ بہت زور سے لگا۔ وہ دلبرداشتہ ہو کر نوکری چھوڑ رہا۔ ایڈیسن نے پچاس ہزار ڈالر بچانے کے لیے جو ملازم کھویا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ یہی ملازم اس کی ساری امپائر پر بھاری پڑھنے والا ہے۔ ٹیسلا جلد ہی ایڈیسن کے مقابلے کی ٹیکنالوجی مارکیٹ میں لے آیا۔ یہ ٹیکنالوجی تھی آلٹرلیٹنگ کرنٹ یا اے سی۔ ادھر ایڈیسن جس بجلی سے بلب جلا رہا تھا وہ ڈی سی یا ڈائریکٹ کرنٹ تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ایڈیسن کا ڈی سی کرنٹ کم وولٹ والا تھا اور طویل فاصلے تک بجلی نہیں پہنچا سکتا تھا۔ اسے زیادہ فاصلے تک بجلی پہنچانے کے لیے ہر ایک میل کے فاصلے پر نیا بجلی گھر انسٹال کرنا پڑتا تھا۔ مطلب ہر ایک میل پر نیا خرچہ نئی انویسٹمنٹ۔ جبکہ ٹیسلا کا اے سی کرنٹ ایک ہی بجلی گھر سے پورے شہر کو روشنی دے سکتا تھا اور ایک ہی بجلی گھر ہزاروں میل دور تک بھی بجلی پہنچا سکتا تھا۔ اب یہ ایک گیم چینجنگ ٹیکنالوجی تھی، ایک گیم چینجر تھا۔ ایڈیسن اور جے پی مورگن کے رائیولز، ان کے مقابلے کے بزنسمن اور انویسٹرز ایسی ہی کسی ٹیکنالوجی کے انتظار میں تو تھے۔ انہوں نے ٹیسلا کے آئیڈیا کو سمجھا اور اس پر ڈالرز کی پارش کر دی۔ ایک بڑی بزنس کمپنی ویسٹن ہاؤس کورپریشن نے ٹیسلا سے اے سی کرنٹ کے حقوق دس یا پندرہ لاکھ ڈالر کے لگ بھگ خریب لیے۔ اے سی کرنٹ کی پیداوار شروع ہو گئی۔ نیو یارک کے بہت سے گھروں کو اے سی کرنٹ سے بجلی کی سپلائی بھی ملنے لگی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایڈیسن ایک بزنس آئیڈیا کا مقابلہ بزنس آئیڈیا سے کرتا مگر وہ زدی اور اناپرست ثابت ہوا۔ اسے یہ زوم تھا کہ اس کی ٹیکنالوجی سب سے بہتر ہے اور اس کا کوئی مد مقابل نہیں دور تک۔ اس خوشفہمی یا غلط فہمی میں وہ اے سی کرنٹ کا پھیلاو روکنے کی کوششیں کرنے لگا۔ اےڈیسن اور ٹیسلا کے اس ٹکراؤ کو تاریخ میں وار آف دا کرنٹس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وار آف دا کرنٹس میں اےڈیسن نے ہر ڈرٹی ٹرک کھیلا، ہر برا کھیل کھیلا۔ اس کے کہنے پر جانوروں کو اے سی کرنٹ لگا کر مارا گیا حتیٰ کہ اےڈیسن نے انسانوں کو سزائے موت دینے کیلئے بھی اے سی کرنٹ استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ وہ یہ سب اس لیے کر رہا تھا کہ اے سی کرنٹ اس کے مد مقابل اس کے حریف ٹیسلا کی ایجاد تھی۔ اور وہ اے سی کرنٹ کا ٹیسلا کا مقابلہ کرنے کے بجائے اے سی کرنٹ کو اچھے ہتھکنڈوں سے بدنام کرنے پر طل گیا تھا۔ اے سی کرنٹ کے خلاف اس نے ہزاروں پمفلٹ چھپوا کر بھی لوگوں میں بانٹے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ اے سی کرنٹ کو خطرناک ثابت کر کے مارکیٹ میں ٹیسلا کا اور اس کرنٹ کا نام بدنام کیا جائے۔ لوگ اس کرنٹ سے ڈھرنے لگیں اور یہ ٹیکنالوجی فلاپ ہو جائے۔ لیکن کوئی ٹیکنالوجی بھلا صرف پروپاگنڈے کے زور پر مارکیٹ سے آؤٹ ہو سکتی ہے بھلا۔ نئی اور سستی ٹیکنالوجی جو بہتر بھی ہو اسے ہرانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا ہے۔ ایڈیسن تو زد پر اڑا ہوا تھا لیکن اس کا بزنس پارٹنر جے پی مورگن بات سمجھ گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ ایڈیسن کے زد اس کی ساری انویسٹمنٹ ڈبو سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے بجلی کی مارکیٹ میں ان رہنے کے لیے وہی کیا جو ایڈیسن نے ٹیسلا کے ساتھ کیا تھا۔ یعنی جے پی مورگن نے ایڈیسن کے ساتھ اپنے پرانے تعلق کا لحاظ کیے بغیر خودغرضی دکھائی اور جنرل الیکٹرک کے نام سے اپنی الگ پاور کمپنی بنا لی۔ چونکہ ایڈیسن کی پاور کمپنی بھی مورگن کی انویسٹمنٹ پر ہی چل رہی تھی اس لیے اس نے یہ کمپنی بھی جنرل الیکٹرک میں ضم کر لی۔ اگرچہ نئی کمپنی میں ایڈیسن کے شیرز تو موجود رہے مگر فیصلوں کا اختیار جے پی مورگن کے پاس چلا گیا ہے۔ اس ساری صورتحال میں ایڈیسن کی آخری امید یہ تھی کہ شکاگو میں ہونے والی ورلڈ کولمبین ایگزیبیشن میں الیکٹرک سپلائی کا ٹھیکہ اسے ملے۔ یہ نمائش کولمبس کے امریکہ دریافت کرنے کے چار سو برس پورے ہونے پر منعقد کی جا رہی تھی۔ اٹھارہ سو تیرانوے میں ہونے والی ایٹین نائنٹی تھری میں ہونے والی اس نمائش کو بجلی سے روشن کرنے کا ٹھیکہ اگر جنرل الیکٹرک کو مل جاتا تو ایڈیسن کے لیے کچھ فیس سیونگ ہو سکتی تھی۔ کیونکہ جنرل الیکٹرک ابھی تک ایڈیسن کا بنایا ڈی سی کرنٹ استعمال کر رہی تھی۔ لیکن ظاہر ہے یہ کرنٹ تو ای سی کے مقابلے میں بہت مہنگا تھا۔ چنانچہ جب پاور سپلائی کے لیے بولی لگانے کا وقت آیا تو جنرل الیکٹرک نے دس لاکھ ڈالرز کی بولی لگائی جبکہ ویسٹنگ ہاؤس الیکٹرک نے اس سے آدھی صرف پانچ لاکھ ڈالرز کی بولی لگائی۔ یہ ایڈیسن کے ڈی سی کرنٹ کی آخری شکست تھی بلکہ موت۔ اس کے بعد ایڈیسن بجلی کے بزنس سے آؤٹ ہو گیا اور جنرل الیکٹرک نے بھی دھیرے دھیرے اپنے پلانٹس کو ای سی کرنٹ پر منتقل کرنا شروع کر دیا۔ یہ سب کچھ ایڈیسن کی زد کا نتیجہ تھا اس کی ہٹ دھرمی کے باعث ہوا تھا۔ اگر وہ اپنے روئے میں لچک دکھاتا اور پہلے ہی ڈی سی کی جگہ اسی کرنٹ استعمال کرنا خود بھی شروع کر دیتا تو بجلی کے بزنس سے شاید آؤٹ نہ ہوتا۔ مگر اس کی آنا نے اسے ہرا دیا تھا۔ بزنس کی بے رہم مقابلے بازی میں کٹ تھروٹ کمپیٹیشن میں پہلی بار ایڈیسن کو شکست کا زہر چکھنا پڑا تھا اور وہ بھی اپنے اس ملازم کے ہاتھوں جسے اس نے محض چند ڈالرز کے بدلے نوکری چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ اس ناکامی کے بعد اس کے مخالفین سمجھ رہے تھے کہ اب ایڈیسن کی بتی گل ہو گئی اور وہ کوئی نیا بڑا پروجیکٹ شروع نہیں کر سکتا۔ لیکن مین لو پارک کے جادوگر کی پٹھاری میں ابھی بہت سے آئیڈیاز باقی تھے۔ اس نے پٹھاری میں ہاتھ ڈالا اور ویڈیو کیمرہ نکال لیا۔ دیکھنے والوں کی آنکھیں پھر کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ایڈیسن نے ایک بار پھر پرانی ٹیکنالوجی کو بہتر کر کے بیچ دیا۔ ویڈیو کیمرے کی ٹیکنالوجی پرانی ہی تھی۔ برطانوی سائنسدان موے بریج سمیت کئی لوگ اٹھارہ سو اسی سے، ایٹین ایٹی سے اس پر کام کر رہے تھے۔ کیمروں سے بنائی گئی تصاویر کو دائرے کی شکل میں جوڑ کر جب گھمایا جاتا تو یہ تصویریں حرکت کرتی نظر آتی تھیں۔ اس لیے انھیں موشن پکچرز یعنی حرکت کرنے والی تصویریں بھی کہا جاتا تھا۔ مگر ان تصویروں کو جمع کرنے کے لیے بعض اوقات کئی کئی کیمرے لگانا پڑتے تھے یا پھر تصویروں کو نکال کر الگ الگ جوڑنا پڑتا تھا۔ اب ایڈیسن نے ایسا کیمرہ بنا لیا تھا جو بجلی سے چلتا تھا اور ایک ہی کیمرے میں سیلولائٹ کی ایک پٹی پر تصویریں بنتی جاتی تھیں۔ اس کیمرے کو کائنیٹو گراف کا نام دیا گیا۔ اس کیمرے سے لی گئی تصویروں کو وڈیو کی شکل میں چلانے کے لیے ایک ڈوائس کائنیٹو سکوپ ایجاد کی گئی۔ اس ڈوائس میں تصویروں والی سیلولائٹ کی پٹی کو رکھ دیا جاتا پھر یہ ڈوائس ان تصویروں کو وڈیو کی شکل میں پلے کر دیتی تھی۔ وڈیو دیکھنے کے لیے آنکھ کو اس پر لگے چھوٹے سے لینز کے قریب لے جانا پڑتا تھا۔ ایڈیسن نے اپنی میلو پارک والی لیبارٹری سے اکیس میل دور ویسٹ آرنج نیو جرسی میں بلیک ماریا کے نام سے ایک سٹوڈیو بھی بنا لیا۔ یہاں اٹھارہ سو چورانوے میں ایٹین نائنٹی فور میں بڑے پیمانے پر ویڈیوز کی ریکارڈنگ کی گئی۔ ایڈیسن ویڈیوز یا موشن پکچرز کو لوگوں کے لیے ایک لگجری، ایک انٹرٹینمنٹ بنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے پورے امریکہ میں کائنیٹوسکوپ کے سٹوڈیوز کا جال بچھا دیا۔ ان سٹوڈیوز میں ایک شخص پچیس سینٹ دے کر ایک کائنیٹوسکوپ استعمال کر سکتا تھا یعنی اس میں ویڈیو دیکھ سکتا تھا۔ اس ایجاد نے ایڈیسن کو پھر سے امریکہ میں مقبول عام کر دیا اور اس کے کاروبار کو بھی چار چاند لگ گئے۔ مگر اب یہاں بھی وہی مسئلہ دھر آیا پیش آ گیا جو بجلی کے معاملے میں سامنے آیا تھا۔ وہ یہ کہ کیمرہ جسے اس نے بہتر کر کے بیچنا شروع کر دیا تھا۔ ویسے ہی اس کا کیمرہ اور کائنیٹوسکوپ بھی اس کے کمپیٹیٹرز بہتر کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ جب کوئی کوشش کرتا ہے تو پھر نتیجہ تو آنا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی بات تھی جو ایڈیسن کی کیمرہ ٹیم نے بھی سمجھ دی تھی۔ اس ٹیم نے ایڈیسن کو ایک کام کا مشورہ دیا۔ مشورہ یہ تھا کہ ایک ایسا پروجیکٹر بنایا جائے جس سے بہت سے لوگ ایک ہی وقت میں ویڈیو دیکھ سکیں۔ مگر ایڈیسن کی سوچ اس کے مختلف تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ابھی لوگ کائنیٹوسکوپ میں ویڈیو دیکھنے کے لیے الگ الگ پیسے دیتے ہیں۔ کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی شخص کائنیٹوسکوپ کے چھوٹے سے لینس سے آنکھ لگا کر ویڈیو دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر ویڈیوز بڑی سکرین پر چلنے لگیں تو ایک وقت میں بہت سے لوگ اسے دیکھنے لگیں گے اور اس کا منافع کم ہو جائے گا۔ چنانچہ زیادہ منافع کے نالچ میں اس نے پروجیکٹر بنانے کے آئیڈیو کو مسترد کر دیا۔ اور یہیں ایک بار پھر وہ مار کھا گیا۔ کیونکہ کچھ لوگ اسی آئیڈیو پر اسی خیال پر کام کر رہے تھے اور جلد ہی ایسی ڈیوائسز مارکیٹ میں آنے لگیں جنہوں نے کائنیٹوسکوپ کا پیک اپ کھا دیا۔ سب سے پہلے تو اٹھارہ سو پچانوے میں ایٹین نائٹی فائیو میں دو فرانسیسی سائنسدانوں نے پیرس میں کپڑے کی ایک سکرین پر پروجیکٹر سے ویڈیو دکھا کر تہلکہ مچا دیا۔ اس کے بعد امریکہ میں بھی فینٹوسکوپ کے نام سے ایک پروجیکٹر مارکیٹ میں آ گیا جسے آج پہلی باقاعدہ سینما سکرین سمجھا جاتا ہے۔ اور اس پروجیکٹر کے مقابلے میں ایڈیسن کی کائنیٹوسکوپ کی کوئی اہمیت نہ رہی۔ بجلی کے بزنس میں ناکامی کے بعد اب یہ دوسرا موقع تھا کہ ایڈیسن کا کاروبار تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا لیکن اس بار ایڈیسن ہوشیار تھا۔ اسے معلوم تھا کہ بزنس میں زد نہیں سودے بازی چلتی ہے۔ چنانچہ اس نے بھی سودے بازی کر لی۔ اس نے فینٹوسکوپ کے مالک ٹرامس آرمات سے فینٹوسکوپ کے رائٹس ہی خرید لیے۔ پھر اس نے فینٹوسکوپ کو بہتر بنا کر وائٹسکوپ کے نام سے ایک ایسی سینما مشین تیار کی جس نے باقی سب کمپیٹیٹرز کو مارکیٹ سے نکال باہر کیا۔ وائٹسکوپ کے بعد اٹھارہ سو چھانویں ایٹین نائنٹی سکس میں ایڈیسن نے پروجیکٹوسکوپ کے نام سے ایک اور سینما مشین بنا ٹھالی۔ دوستو جن سینما مشینوں پر برسوں تک امریکی سینما انڈسٹری کی روزی روٹی چلتی رہی ہے وہ ایڈیسن کی سینما مشینوں سے سیکھ کر ہی بنائی گئی تھی۔ یوں ہی ہالی ووڈ فلم انڈسٹری نے جنم لیا موشن پکچرز اور گونگی فلموں سائلنٹ موویز کا ٹاکیز سے پہلے کی فلموں کا دور شروع ہوا۔ ٹیکنالوجی میں یہ انقلاب ایڈیسن کے ایجاد کردہ ویڈیو کیمرے اور پروجیکٹر سے ہی ممکن ہو پایا تھا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایڈیسن نہ ہوتا تو ہالی ووڈ اور سینما گھروں کے رونک شاید کسی اور طرح سے وجود میں آتی۔ اور ہاں ایڈیسن کے بلیک ماریا سٹوڈیو نے بھی ویڈیو بنانے کا سلسلہ جاری رکھا اور بیس برس میں بارہ سو فلمیں تیار ہوئیں۔ ایڈیسن چونکہ آواز اور ویڈیو دونوں کی ریکورڈنگ ڈیوائسز بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اسی لیے اس نے ایک ایسی ڈیوائس بنانے کی بھی اب کوشش شروع کر دی جس میں ویڈیو کے ساتھ آواز کو بھی سنا جا سکے۔ یعنی گونگی فلموں کو بولتی فلموں میں بدلنے کی ٹیکنالوجی۔ اس میں اسے کچھ کامیابی بھی ملی لیکن وہ اسے زیادہ بہتر اور کمرشل استعمال کے قابل نہ بنا سکا۔ انیس سو پندرہ میں یہ پروجیکٹ ختم کر دیا گھر۔ تاہم کچھ عرصے بعد انیس سو بیس کی دہائی میں نائنٹین ٹونٹیز میں کچھ دوسرے سائنسدانوں نے گونگی فلموں کی جگہ بولتی فلمیں بنانے کی بہتر اور قابل استعمال ٹیکنالوجی بنا لی اور مارکٹ میں لے آئے۔ لیکن مائی کیوریس فیلوز سینما مشین اور ویڈیو کیمرہ ہی ایڈیسن کی آخری منزل نہیں تھے۔ وہ تو سکائی اس دل لیمٹ کے مطابق چلتا تھا۔ موشن پکچرز یعنی ویڈیو میکنگ میں کامیابی کے بعد ایڈیسن نے بزنس کے اور کئی شعبوں میں بھی قدم رکھ دیا۔ اس کی قائم کی ہوئی کمپنیاں پنکھے، موٹرز، گرامو فون، بجلی کا سامان حتیٰ کہ میڈیکل کے آلات اور پلاسٹک کی پیکنگ تک بناتی تھی۔ ایڈیسن کی ہر پروڈکٹ پر اس کا نام لکھا ہوتا تھا اور کمپنی کے ہر اشتیار میں یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ ایڈیسن پروڈکٹ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ یوں ایڈیسن کا نام کوالٹی کی زمانت بن گیا۔ وہ امریکہ میں ایک برینڈ بن گیا، بارہ سال کی عمر سے دولت مند اور بزنس برینڈ بننے کا جو خواب اس نے دیکھا تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ اب وہ بوڑا ہو رہا تھا۔ مظاہر اسے سب کچھ مل گیا تھا۔ لیکن جس عمر میں لوگ اپنے خون پسینے کی کمائی میں ایک پیسے کا ضیا ایک پینی کا ضائع ہو جانا برداشت نہیں کرتے۔ وہاں ایڈیسن نے پانچ ملین ڈالر پچاس لاکھ ڈالر اپنی آنکھوں کے سامنے جلتے دیکھے لیکن ڈس سے مسنے۔ ہوا یہ کہ دسمبر انیس سو چودہ نائنٹین فورٹین میں ایڈیسن کے ویسٹ اورنج نیوجرسی والے پلانٹ میں آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیرہ عمارتیں جل کر راک ہو گئیں۔ ایڈیسن بھی وہاں موجود تھا اور اپنی عمر بھر کی کمائی اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا دیکھ رہا تھا۔ لیکن اسے نہ دل کا دورہ پڑا نہ کوئی پریشانی ہوئی۔ اس نے اپنے بیٹے چارلز سے کہا بیٹا جاؤ اپنی ماں اور اس کی سب دوستوں کو لے کر آؤ۔ آگ کا ایسا نظارہ انھیں پھر دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ چارلز نے اپنے باپ کی بات سن کر شاید سوچا ہو کہ بگڈا سٹھیا گیا ہے، بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ مگر یہ بگڈا سٹھیایا نہیں تھا۔ وہ تو کاغذ کلم لے کر ان چیزوں کی فہرست بنا رہا تھا جو اسے اپنے پلانٹ کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے چاہیے تھیں۔ اس کی اس کاروائی کو دیکھ کر وہاں موجود ایک رپورٹر کو تجسس ہوا۔ اس نے سوچا ذرا دیکھیں تو صحیح یہ شخص اپنا نقصان دیکھ کر اب کیا لکھ رہا ہے۔ اس نے ایڈیسن سے اس بارے میں پوچھا تو ایڈیسن کے جواب نے اسے حیران کر دیا۔ ایڈیسن نے کہا میں سٹھ سٹھ برس کا ہوں مگر میں کل سے ایک نئی بگننگ کروں گا، ایک نئی شروعات کروں گا۔ یہ بات سن کر چارلز کی طرح شاید رپورٹر کو بھی ایڈیسن کی دماغی صحت پر کچھ شک ہوا ہو۔ لیکن ایڈیسن مزاق بلکل نہیں کر رہا تھا۔ جب فائر برگیڈ نے آگ پر کابو پا لیا، پلانٹ میں ہونے والے نقصان کا نازہ لگایا گیا۔ تو یہ تیس سے پچاس لاکھ ڈالر تھا۔ مگر ایڈیسن نے نقصان کی یہ خبر بھی ہسی مزاق میں اڑا دیا۔ اس کے پاس اب بھی اتنی دولت تھی کہ وہ یہ پلانٹ دوبارہ کھڑا کر سکتا تھا۔ اگرچہ ایک بڑے نقصان کے بعد دوبارہ انویسٹمنٹ کرنا دل گردے کا کام تھا مگر ایڈیسن جانتا تھا کہ اس کا نام ایک برینڈ ہے۔ جیسے ہی اس کا پلانٹ دوبارہ کام شروع کرے گا، اس کا منافع واپس آ جائے گا اور نقصان پورا ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے پلانٹ کو دوبارہ بنایا اور کچھ ہی عرصے میں اپنا نقصان پورا کر لیا۔ ایڈیسن بھڑاپے میں بھی جوانوں کی طرح کام کرتا تھا۔ اسے اپنے پلانٹ پر جانا اور ہر معاملے میں اپنے ورکرز کو گائیڈ کرتے رہنا اچھا لگتا تھا۔ مگر بھڑاپا کبھی نہ جانے کے لیے آتا ہے، کئی بیماریوں کو ساتھ لاتا ہے۔ سو ایڈیسن کا حازمہ اس کا ڈیجسٹیو سسٹم خراب رہنے لگا تھا۔ گردے بھی جواب دے رہے تھے۔ پرہیزی کھانا کھاتے کھاتے ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے کھانا ہی چھوڑ دیا۔ اب وہ صرف دودھ پیتا تھا یا شغل کے لیے سگار کے کش لگا لیا کرتا تھا۔ بیماریوں نے جب اسے زیادہ جسمانی محنت کے قابل نہ چھوڑا تو انیس سو چھبیس، نائنٹین ٹونٹی سکس میں وہ اپنا کاروبار اپنے بیٹے چارلز کو سونپ کر ریٹائرڈ ہو گیا۔ اب وہ زیادہ تر اپنے دوست ہینری فورڈ کے ساتھ دکھائی دیتا تھا۔ ہینری فورڈ پہلے ایڈیسن کی ہی ایک کمپنی میں انجینئر تھا اور اسی دوران اس کی ایڈیسن سے دوستی بھی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہینری نے فورڈ کمپنی کے نام سے کاریں بنانے کا بزنس شروع کر دیا۔ کہتے ہیں ایڈیسن نے بجلی سے چلنے والی کاریں یعنی الیکٹرک کارز بھی بنائی تھی اور ہینری فورڈ بھی الیکٹرک کاریں بنانے کے لیے ایڈیسن سے ایک لاکھ بیٹریز خریدنے والا تھا۔ مگر کسی وجہ سے یہ ڈیل فائنل نہ ہو سکی۔ اس ناکام ڈیل کے بعد بھی دونوں کی دوستی میں فرق نہیں آیا۔ ان دونوں نے اپنے کچھ اور دوستوں سے مل کر ایک گروپ بنا دیا تھا جسے وہ ویگا بانڈز یعنی آوارہ گرد کہتے تھے۔ یہ لوگ اکٹھے سیرس پارٹے اور پارٹیاں کرتے تھے۔ ایڈیسن امریکیوں میں ایک طرح کی سلیبرٹی ایک لیونگ لیجنڈ بن چکا تھا۔ اسے اپنے دور کا سب سے بڑا موجد یا انوینٹر مانا جاتا تھا اور اس کا شمار امریکہ کے سب سے بڑے کاروباری افراد میں ہوتا تھا۔ جدید امریکہ اسی کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجیز پر چل رہا تھا۔ اس لیے لوگ اس کے دیوانے تھے۔ شاید ہی دنیا میں کسی سائنس دان کو اپنی زندگی میں اتنی عزت، اتنی شہرت اور اتنا پیسہ ملا ہو جتنا ایڈیسن کو ملا۔ عالی شام تقریبات اس کے عزاز میں منعقد کی جاتی۔ لوگ اس سے فرمائش کر کے میری ہیڈا لیٹل نیم سنتے۔ یہ وہی نظم تھی جو اس نے اپنی پہلی ایجاد فونوگراف پر ریکارڈ کروائی تھی۔ پریس اس کی ہر بات اور اس سے جڑے ہر واقعے کو شہ صرفیوں میں شائع کرتا تھا۔ مگر وقت کے ساتھ ایڈیسن کی بیماریاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ انیس سو اکتیس میں نائنٹین تھرٹی ون میں جب ایڈیسن ویسٹ آرنج نیوجرسی میں رہ رہا تھا تو وہاں اس کی طبیعت بہت بگڑ گئی اور وہ بستر سے لگ گیا۔ ریپورٹرز نے ویسٹ آرنج کاؤنٹری میں اس کے گھر کے باہر ڈیرے لگا لیے۔ ایڈیسن دھیرے دھیرے موت کی جانب بڑھ رہا تھا اور اس کی حالت میں معمولی سی تبدیلی کی خبریں بھی امریکی اخبارات میں ہینڈ لائنز بنتی تھیں۔ آخر اٹھارہ اکتوبر انیس سو اکتیس نائنٹین تھرٹی ون کو چوراسی برس کی عمر میں ایڈیسن کی موت ہو گیا۔ اس کا تابوت دو روز تک اس کی لیبورٹری میں رکھا رہا جہاں پچاس ہزار سے زائد لوگوں نے اس کو آخری بار دیکھا۔ تیسری رات امریکی صدر ہربرٹ ہور نے ریڈیو پر لوگوں سے ترخواست کی کہ وہ ایڈیسن کی یاد میں اپنے گھروں کی بجلی ایک منٹ کے لیے بند کر دے۔ چنانچہ پورے امریکہ میں ایک ہی وقت میں لائٹس بند ہو گئی۔ یہ اس بات کا اظہار تھا کہ اگر ایڈیسن نہ ہوتا تو امریکہ کیسا دکھائی دیتا؟ ایڈیسن کو نیو جرسی نے ہی اپنے گھر کے پاس دفن کر دیا گیا۔ ایڈیسن کے نام پر ایک ہزار تیرانوے ایجادات ریجسٹرڈ ہیں۔ امریکہ میں اس کی یادگاریں اور مجسمیں بنائے گئے، اس کے نام پر ایوارڈز دیے گئے، بہت سے انسٹیٹوٹس اس کے نام پر بنے، اس سے وابستہ عمارتوں کو محفوظ کر کے ہسٹورک سائٹس یا تاریخی مقامات کا درجہ دیا گیا۔ دوستو کیا آپ کے ذہن میں کبھی کوئی ایسا خیال آیا ہے جو کسی پہلے سے موجود تکنالوجی کو بلکل نئی شکل دے دے؟ یقین آیا ہوگا۔ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ دوستو اگر آپ نے ایڈیسن کی شاندار بائیوگرافی کا پہلا حصہ نہیں دیکھا تو یہاں کلک کر کے دیکھ لیجئے۔ یہاں دیکھئے امریکی خانہ جنگی کی کہانی اور ابراہم لنکن کے بائیوگرافی۔ جبکہ یہ رہی دنیا بھر کے ممالک کی طاقتوں اور کمزوریوں کی زبردست ڈاکومنٹری سیریز۔